موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وغرکتہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس زمن میں ہمارا اگلا درس ہوگا اور واقعہ جزیمہ کی طرف یا سریعہ خالد ابن ولید بسو جزیمہ جزیمہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھیجا اور ایک بہت ہی کانٹروورشل واقعہ سامنے آیا اس واقعے کی تفصیلات اور اس کی تعویلات میں آپ کے سامنے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرہ مبارکہ میں رکھوں گا لیکن آج جس واقعے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق اسی سریعہ سے ہے سریعہ جزیمہ لیکن یہ ایک بڑا انوکھا واقعہ ہے جسے علامہ علی ابن برحال الدین حلبی نے ام سیر کی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو سترہ پر نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جزیمہ قبیلے میں ایک عاشق تھا جہاں لوگ پکڑے گئے یہ بھی پکڑا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عاشق کی بارے میں سارے واقعہ سنایا گیا بارال پہلے واقعہ سناتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بارال حضرت خالد کے قبضے میں یہ لوگ جو آئے تو ان میں سے ایک شخص نے مسلمانوں سے کہا کہ بھئی دیکھو میرا ان لوگوں سے یعنی بنو جزیمہ سے کوئی واسطہ نہیں کوئی لینا دینا نہیں کوئی دین کوئی ایمان ایسی کوئی چیز اس کے دل میں نہیں تھی اس نے کہا بھئی میں یہاں پر موجود ہوں اس کی ایک ہی وجہ ہے وہ ایک عورت ہے میں اس کا عاشق ہوں اور میں اسی کے پیچھے لگا ہوا ہوں اس لیے مجھے بس اتنا موقع دے دو کہ میں اس عورت کو ایک نظر دیکھ لوں اس کے بعد جو تمہارے من میں آئے میرے ساتھ سلوک کرنا یہ کہہ کر اس شخص نے کچھ عورتوں کی طرف اشارہ کیا جو وہاں سے قریب ہی تھی لیکن چونکہ یہ رسیوں سے بندہ ہوا تھا یہ ان عورتوں کی طرف جا نہیں سکتا تھا اور انہی عورتوں میں سے اس شخص کی ایک محبوبہ بھی تھی تو بہرحال یہ روایت ابن ابی حضرت اسلمی نے بیان کی اور یہ بات اس نوجوان نے انہی سے کہی تھی وہ انہی کی عمر کا تھا اور اس کو ابن حشام نے بھی روایت کیا ہے سیرت ابن حشام میں اور آگے ابن اسحاق سے روایت لیے بہرحال غرض ابن ابی حضرت اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے یہ شخص جس کی جو عارضو پیش کر رہا تھا میرے لیے بہت آسان تھی لہٰذا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ان عورتوں کے پاس لاکر اسے کھڑا کر دیا وہاں کھڑے ہو کر اس نوجوان نے کچھ اشعار پڑے آپ میں سے جن کو اشعار سننے ہیں یا پڑھنے ہیں بہرحال وہ چھ اشعار تھے اسے آپ سیرت ابن حشام کی جلد دوم میں آپ جا کر اس واقعے کے تحت دیکھ لیں اس نے کہا اسلمی حبیش علی نفد من العیش اے حبیش تو سلامت رہے جبکہ میری زندگی ختم ہوا چاہتی ہے میں نے تجھے بتایا جب میں نے تمہیں تلاش کیا پس میں نے تمہیں کبھی حلیہ کے مقام میں پالیا یا خوانق کے مقام پر پالیا کیا وہ اس کا اہل نہیں تھا کہ اس عاشق کو اتیا دیا جاتا جس نے راتوں کو اور دو پہر کو چلنے کی تکالیف اٹھائیں میرا کوئی گناہ نہیں تھا کہ میں نے کہہ دیا تھا جبکہ ہمارے اہل خانہ ہمارے ساتھ تھے محبت کا بدلہ چکا دو قبل اس کے حادثات رونما ہو جائیں محبت کا بدلہ چکا دو قبل اس کے کہ دوریاں حائل ہو جائیں اور امیر دور لے جائے اس بحبوب کو جو پہلے ہی دور رہتا ہے میں نے امانت کی راز کو ضائع نہ کیا اور تیرے بعد کوئی دل کو بھانے والی میری آنکھ کو نہ بھائی سوائی ان کے جو خاندان کو مسیبتیں آئیں انہوں نے محبت سے غافل کر دیا مگر اصل بات یہ ہے کہ محبت دو طرفہ ہوتی بارال سیرت ابن حشام میں یہ ہے کہ پھر وہ وہاں پر کھڑے ہو کر اس نے اشعار پڑے بارال ابن ابھی حضرت کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس نوجوان کو واپس اسی جگہ لائیا اور اس کی گردن مار دی یہ دیکھ کر ان عورتوں میں سے وہی عورت اٹھی اور اس نوجوان کی لاش کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی پھر اس نے دو تین سسکیاں لیں اور وہیں مر گئی ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ لاش کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور پھر اس کے اوپر اور اوندھے مو گر کر ختم ہو گئی اور ایک روایت میں ہے کہ وہ عورت اپنے پالان سے اتر کر اس کی لاش کے پاس آ کھڑی ہوئی کچھ دیر تک سسکیاں لیتی رہی اس پر روتی رہی اور پھر وہیں مر گئی عجیب و غریب واقعہ بڑا فلمی معلوم ہوتا ہے آپ نے فلموں میں ایسے واقعے دیکھے بھی ہوں گے کہانیوں میں سنے بھی ہوں گے لیکن آج اس واقعے کو ہم اس زمانے سے روایت کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مرض بہت قرآنہ ہے بہرحال جب اس واقعے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے یہ سارا واقعہ سن کر فرمایا کیا تم لوگوں میں سے کوئی رحمدل انسان نہیں تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رُحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ میرے پیارے نبی آپ کو تمام جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے پر افسوس در افسوس وہ جن کے دل میں بغض ہے دل سخت ہیں دلوں پہ پردے پڑے ہیں انہیں رحمت نظر ہی نہیں آتی وہ ہر پہلوں میں اپنے دل کی سختی کی وجہ سے زہمتیں ہی تلاش کرتے پھرتے ہیں اور بات ان کی سمجھ میں آتی نہیں امام نسائی نے اس عورت کے متعلق واقعہ نقل کیا اسی طرح جس طرح یہ واقعہ میں نے آپ سے بیان کیا اختصار کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو مقتول آدمی پر اوندھے مو گرے ہوئے مر گئی تھی کہا کہ ہمیں محمد بن علی بن حرب نے علی بن حسین سے وہ اپنے باپ سے وہ یزید نحوی سے وہ اکرمہ سے اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے لشکر کو روانہ کیا صحابہ کو مال غنیمت حاصل ہوا انہی میں ایک آدمی تھا اس نے مجاہدین سے کہا میں اس خاندان سے تعلق نہیں رکھتا مہے تو ایک عاشق آدمی ہوں یہاں چلا آیا مجھے بس اتنی محلت دے دو کہ اسے ایک نظر دیکھ لوں پھر جو چاہے سلوک کر لینا وہ ایک طویل قد گندمگون رنگ والی عورت کے پاس جا پہنچا اس مرد نے اس عورت سے کہا کہ اے خبیش تو سلامت رہے جبکہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور قطع کے دو شیر کہے جن کا وزن ناقص ہے ان دو اشار کے بعد اس عورت نے کہا کہ ہاں میں تجھ پر قربان صحابہ نے اس کی گردن نڑا دی وہ عورت اس کی لاش کے پاس آئی اس کے پاس کھڑی ہو گئی ایک یا دو چیخیں ماری پھر مر گئی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو سارا واقعہ بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے درمیان کوئی بھی رحمد الادمی نہ تھا اس روایت کو امام نسائی نے باپ قتل الاساری میں نقل کیا ہے اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ہدایت بھی دے اور ہمارے بڑوں کو بھی ہدایت دے اس مرض میں صرف نوجوان ہی نہیں ہر عمر کے لوگ مبتلا نظر آتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی